کر سکتے اگر تنہا تنہا مقابلہ کرو گے اے حسین اے عمری میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں ہم یک بار کی حملہ کرتے ہیں ایک طرف سے تم حملہ کرو ایک طرف سے ہم حملہ کرتے ہیں دوسری طرف سے دوسرا حملہ کرتا ہے دوسری طرف سے دیسرا حملہ کرتا ہے امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب چھو طرف ہم نے ہونے لگے ایک طرف تیرو کی بارش ہو رہی تھی دوسری طرف برچیوں کی بارش ہو رہی تھی دوسری طرف نیدوں کی بارش ہو رہی تھی حضرت امان حسین اپنے گھولے سے نیچے آتے ہیں آنے کے بعد امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے گھیر لیا ہے اور جیسے ہی ظالموں نے گھیرا تھا امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ظالموں کو دیکھا تھا امان حسین مسکرہ جاتے ہیں امام حسین سجدے کی حالت میں گاتے ہیں جمدل جوشن آکے پڑتا ہے ایک ہی بار میں مضرت امام حسین کے سر کو تم سے جدا کر دیتا ہے اے مسلمانہ یہاں پر میرے حسین نے پہ عام دے دیا میرے حسین نے ایک سبب دے دیا اے اللہ مہدار نے کردانا میں میں نے بہت سی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے میں نے اپنے بے کوک وقربان کیا ہے میں نے اپنے بہتی جو کو قربان کیا ہے میں نے اپنے بھان جو کو کربان کیا ہے لیکن اے لوگوں جب نماز کا وقت آیا ہے تو حسین نے حالتِ سجدے میں اپنی گردن کو کرنا دیا ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا اے میرے نانا کے حلاموں اگر کوئی بھی پریشانی آ جائے تو حسین کا سجدہ یاد کرنے میں اور اپنے سن کو اللہ کی بارگاہ میں چھکا دے نارِ تبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت خواجہ کا ہندوستان شہدائے گربلا کانفرائز اللہ مرکتی آسمان قادر صاحب اللہ یہ بارگہ حسین کی شہادت ہو جاتی ہے گیارہ محرم دس مغرم کو شہادت ہوئی ہے تاریخ مورکیں بتاتی ہے آسمان سرخ ہو جاتا ہے اندھیرہ آ جاتا ہے اور اندھیرہ آیا آندھی سے جائے لوگ سمجھنے تکے اب قیامت آنے والے ہیں حالات اور بدلے ہیں دس مغرم کی شکل گیارہ محرم آتی ہے اب خیمہ حسین کو جلانا شروع کر دیا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے خیمہ حسین کو جلانا شروع کر دیا جاتا ہے تہلے خیمے میں آگ لگائی حضرت زینب حضرت زینب چھپنہ عورتیں اور چوتیس بچیا تھے ان سب کو لے کر دوسرے خیمے میں پہنچ گئے دوسرے میں آگ لگائی تیسرے میں پہنچ گئے تیسرے میں آگ لگائی چوترے میں پہنچ گئے یا کہ بھادی کرے جتنے بھی خیمے تھے ان تمام خیموں میں آگ لگا تھی حضرت زینب اب حسین کے بعد جہاں کردار علی نے بھا دی ہے وہیں پر حسین کا کردار بھی بھا دی ہے حسین نے تو میدان کربلا میں اسلام بچایا لیکن حسین کی بہن زینب نے شہادت حسین کے بعد اسلام بچایا امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گیا آگ پورے خیمے کو جلانا کر خاکستر کر دی بے آبر کی آزر زمین ہے آسمان پوری آبر تھاب کے ساتھ وہاں پر سورج رجمک رہا ہے یہ لوگ اپنی خیموں میں آرام کرتے ہیں یارہ مہرم گزرتی ہے بارہ مہرم کو یزیدی لشکر کی جانب سے قاسی رہتا ہے امام سجاد کی بارگاہ نرد کرتا ہے زین اللہ مدین کل روانہ ہونا ہے تیاری کر لو تو امام سجاد کا جمعہ سنو امام سجاد کہتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں وہ تیاری کبھی نہیں کرتے ہیں مسافر تیاری نہیں کرتے ہیں مسافر ہمیشہ تیار رہتے ہیں الگرس تیرہ محرم الہرام کو مصطفیٰ کی شہزادیوں کے ہاتھ باندھی گئے بے وچہ دالتی جاتی ہے حد کڑی پہنا دی جاتی ہے اور حضرت امام زین اللہ بیدین کا حال تو یہ تھا کہ امام زین اللہ بیدین کو اتنی بھاری بیڑی حد کڑی پہنائی اور گلے میں کوئی چیز پہننے والی ہوتی ہے اتنی بھاری پہنائی کہ حضرت امام زین اللہ بیدین اس طرح چلتے تھے جیسا کہ انسان کھڑے ہو کر اتنی بھاری پہنائی پیدل کا راستہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی کہ یہ لٹا پیٹا کافلہ پہلے کوفہ پہنچتا ہے کوفہ میں آپ کے اس لشکر کا حسین کے لٹے پڑے کافلے کا دھو لٹاشو سے سوالت کیا جاتا ہے وہاں سے یہ لٹا پیٹا کافلہ دنشکی کی جانب پہنچتا ہے اور دنشکی کی جانب جب روانہ ہوتا ہے تو دنشکی کی جانب یزید کا دربار لگا تھا یزید کے دربار میں حضرت حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو حسین کے سر مبارک پر یزید اپنی چھر مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا حسین تم لاحق پر تھے میں حق پر تھا اس لئے اللہ نے مجھے فتح آتا کی اور تمہیں شکست آتا تھا صحابی رسول بیٹھے تھے جلالہ گیا اور کہنے لگے یزید اپنی حرکت سے بعد آجا بلنا یاد رکھ اگر اللہ رب نے سب نے اپنا عداب تجھ پر نادر کر دیا نا تو تجھے اس دنیا میں زمین میسر نہیں آسنا تو یزید نے کہا تھا اے حسین اے صحابی میں تمہارا اس لئے خیال کرتا ہوں کہ تم صحابی رسول ہو تو وہوں نے کہا تھا میری صحابیت کا تجھے اتنا خیال ہے کہ تم میری صحابیت صحابی ہونے کا خیال کرتا ہے اسے ہمیں کچھ نہیں کہتا ہے بتاؤ جو خون نبی کا ہو جس کلے کو میرے نبی نے چومہ ہو جس ہونٹوں کو میرے نبی نے چومہ ہو تم نے اسی گلے پر خنجر چلوا دیا تُس سے بڑا ظالم کاؤن ہو سکتا ہے الغرز حالات پڑھتے گئے سن ساکھ حزری میں حضرت ایمان حسین کی شہادت ہوئے سن اکسٹھ کے بعد باسٹھ ہجری آتی ہے اب یہاں سے تختہ پلگتا ہے اب حکومت کا تختہ پڑھتا ہے یزید کو درد قولن ہوا اس درد قولنج میں اللہ نے اسے موت عطا کی اور درد قولنج ایسا تھا کہ وہ پانی کو مانتا تھا جتنا پانی پیتا تھا اس سے زیادہ اسے تھیا اس کا ایک جسم کا اوپر کا حصہ ایسا لگتا تھا اس جیسے کہ آپ جل نہیں ہے اور جسم کے نیچے کا حصہ ایسا لگتا تھا جیسا کہ اس کے جسم کے اندر کسی نے برف دار دیا درد قولنج مرژ مرژ قولنج میں بوڑھتا ہے اس دنیا سے کلا گیا اس کو گیا تو ان کے لوگوں نے تثنیک ہے جیسا بھی کیا بیسا کیا اب وہاں پر مختار قبیلے سقیف قبیلے سقیف ایک شخص مختار نامی وہاں پر حکومت کی دار دور سوال جائے مختار نامی شخص نے حکومت کی دار دور سوال جائے اس نے قاتلانے حسین سے چن چن کر پتلا دیا قسم کھائی کہ جب تک کہ حسین کے ایک ایک قاتل کو میں قتل نہیں کر دیتا اس وقت تک مختار مختار کے اوپر آرام حرام ہے اتنا تہنہ تھا اس نے کہا کہ جتنے لوگ بھی قتل حسین میں شامل ہیں سب کو چن چن کر قتل کیا جائے سب کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا اللہ حبہ جب تمام لوگ قتل کیے جا چکے تو مختار نے کہا وہ کون تھا کہ جس نے نبی کے نبی کے نواسے کے بیٹے حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کے سینے میں تیر بے وست کیا اور میرے حسین نے اس کے تیر کو جب اس کے سینے سے نکالا تھا تو اس کا قریدہ زمین پر آ کر ترپنے لگا تھا کون ہے لوگوں نے کہا کہ وہ سینان ابن انس ہے کہا سینان ابن انس کو لاؤ سینان ابن انس کو لایا جاتا ہے الگرز مختار سخفی کے سپاہی سینان ابن انس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سینان ابن انس نے دیکھا کہ وہاں پر میرے پیچھے سپاہی لگ چکے ہیں سینان ابن انس وہاں سے بھاگتا ہے مدینہ کا رکھ کرتا ہے مدینہ پہنچتا ہے کسی نے مقتلع کیا ہے یہ مختار سنان ابن انس مدینہ آ گیا ہے حضرت ایمان حسین کا وہ قاتل حضرت علی اکبر کا وہ قاتل مدینہ پہنچا مختار کے سپاہیوں نے وہاں پر اس کو پکڑ لیا پکننے کے بعد مختار کی بارگاہ میں پیش کر دیا مختار نے جیسے ہی اتنا دیکھا مختار کی آنکھوں میں آنسل آ گئے آنسل آنے کے بعد طلب جاتا ہے مختار نے اپنی تلوار مکانی تھی سوچتا تھا اس کا ایک ہی بار میں سر کلم کر دیا جائے ایمان نے حسین کے بیٹے کے قاتل سے جب اتنا چھو دیکھا ایمان نے حسین کے بیٹے کے قاتل علی اکبر کے قاتل کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا اے سنان ابن انسل ہی تو تھا کہ تُو نے ایسا نیزہ اور تیر مارا تھا کہ میرے حسین نے جب اس تیر اور نیزے کو نکالا تھا تو علی اکبر کا کلیجر زمین پر آ کر تڑپ نے لگا تھا بتاؤ اس پر میرے حسین کو کتنی تکلیف ہوگی اس پر میرے حسین کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی میرا حسین کتنا ترپا ہوگا میرا حسین کتنا بلکا ہوگا ایک جبان بیٹے کا ناشا جب زمین پر گرا ہوگا اور اس کے جسم سے کلیجر نکال کر زمین پر آیا ہوگا تو کتنا ترپا ہوگا حضرت ایمان حسین نے کہا تھا حضرت مختار صفی نے اتنا کہا تھا وہ مختار صفی کی بات کو سن کر سنان ابن امس کہنے لگا میری کوئی غلطی نہیں یہ شمر زل جوشن کا گو کی غلطی ہے یا عمر ابن سعد کی غلطی ہے شمر ابن زوشن نے مجھے اُبھالا عمر ابن سعد میں مجھے یہ کرنے پر اُبھالا تھا اللہ خطر اتنا کہنا تھا اس نے کہا تک ٹھیک ہے اب ہم تمہارے کلیجر کو نکالیں گے اب ہم تمہارے جسم کو چیریں گے ہم تمہارے جسم میں نیزہ بیوست کریں گے ہم تمہارے جسم کو چیریں گے اللہ فبر اس نے ایک تیر انداز کو کلایا کلانے کے بعد کہا تھا جس طرح اس نے جس طرح اس نے علی اکبر کے سینے میں تیر پیوس کیا تھا جس طرح اس نے اپنا نیدہ علی اکبر کے علی اکبر کے کلیجے میں پیوس کیا تھا اے میرے سپاہی تو بھی اس کے سینے میں اسی طرح تیر پیوس کر دے اسی طرح نیدہ پیوس کر دے اللہ فبر اس کو کھلا کر دیا جاتا ہے نشانے بعد آتا ہے اس نے تیر کا نشانہ لیا اس کے کلیجے میں پیوس کر دیا نیزے سے نشانہ لیا اس کے کلیجے میں پیوس کر دیا اور پیوس کرنے کے بعد مختار نے کہا تھا جس طرح میرا حسین اپنے پیٹے کے کلیجے سے تیر نکال رہا تھا اپنے پیٹے کے کلیجے سے نیزہ نکال رہا تھا اے میرے سپاہی تو بھی اسے لٹا کر کلیجہ نکال اللہ فبر اس کے سپاہی نے اس کو لٹانا تھا لٹاننے کے بعد وہ درد سے کرنا کرا رہا تھا دم سے لو رہا تھا دم سے طلب رہا تھا اور وہ مافی مافی کہہ رہا تھا اے مختار مجھے ماف کر دو اللہ فق پر اتنا کہنا تھا ہلنے کے بعد اس نے جیچی ہی زمین پر نٹالا اس نے جیسے ہی اس کا تیر اور اپنا خنجر نکالا نکالنے کے بعد اس کا کلیجہ بھی نکالنے کا ہے اور نکالنے کے بعد مختار نے کہا تھا اب باتا تجھے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اب باتا تجھے کتنا درد ہونا ہوگا اب باتا تجھے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اللہ فق پر ادھر سنان ابن عناس کو مار دیا جاتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے شمری ذل جوشن آگے بڑھتا ہے شمری ذل جوشن نے سنا قاتلہ نے حسین سے چنچن کر مدلہ لیا جا رہا ہے شمری ذل جوشن بھی بھاگنے لگتا ہے شمری ذل جوشن کو بھی ادھر مختار کے سپاہیوں نے دھول کر قتل کر دیا عمر ابن سعید کے لیے جیسے ہی خبر پہنچی ہے عمر ابن سعید نے مقم قنفہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا مختار کے سپاہی پہنچے مختار کے سپاہیوں نے کہا تھا بتاؤ تمہارے گھر میں کون ہے اس کے بیٹے کہتے ہیں ہمارا اب تو ہمارے اببا عبانت کر رہے ہیں کہا تمہارے اببا کا نام کیا ہے کہا ہمارے اببا کا نام عمر ابن سعید ہے ہمارے اببا تاریخ دنیا ہو چکے ہیں ہمارے اببا نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے ہمارے اببا دنیا کے معاملات میں اب دخل اندازی نہیں کرتے ہیں اللہ فکر اس نے جیسے ہی اتنا کہا اس کے سپاہی آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھنے کے بعد ادھر عمر ابن سعید کو اٹھاتے ہیں ادھر اس کے بیٹوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد مختار سقفی کے قدر مختار سقفی کے دردار میں پیش کر دیا جاتا ہے مختار سقفی کہتا ہے یہ کون ہے مختار سقفی نے کہا یہ کون ہے وہ مختار سقفی کے سقفی کے سپاہی کہتے ہیں اے میرے بڑھ اے بابیرن مختار سقفی کے سپاہی کہتے ہیں سلطار یہ تو عمر ابن سعید ہے اور یہ اس کے بیٹے ہیں اللہ فکر عمر ابن سعید کا نام سنتا ہے جنہ کے بعد مختار سقفی جنال میں آ جاتا ہے مختار سقفی نے جنال میں آ کر کہا تھا یہ اس کے بیٹے ہیں کہا ہاں یہ اس کے بیٹے ہیں کہا یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب اس کے اشارے پر اور میں محمد کو شہید کر دیا گیا تھا بتاؤ زانب کو کتنی تقلیف پہنچی ہوگی اسی کے اشارے پر جب اور میں محمد کے بعد علیہ السخن کو شہید کر دیا گیا تھا بتاؤ اس پر کتنی تقلیف پہنچی ہوگی ہلاور پر اتنا کہنا تھا ہمام حسین نفطار ثقافی کہتا ہے اے لوگوں اب اس کے پہلے بیٹوں کو پار دیا جائے اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ وہی پر چلاتا ہے نہیں چھوڑھو hats میرے بیٹوں کا قصور نہیں میرا قصور ہے میرے بیٹوں کی گلتیاں نہیں میری گلتیاں ہیں معاف کر دیا جائے نختار سکافی نے کہا تھا اے میرے اے نختار سکافی نے کہا تھا تجھے رحم اس پر کیوں نہیںereye تھا چمیدانِ کرلہ نے امامِ حُوشین کے شہزادِ بھوکے بھیا سے طلhtaking رہے تھے تجھا مہم کیوں نہیں آیا تھا اور نہ محمد بھوک اور پیاس تلات رہے تھے دگیرہ ہم کیوں نہیں آیا تھا اللہ فرطہ اس کوشن ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اب اشارہ ہوتا ہے اب ابن ساتھ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے مختار ثقافی نے پوراں وہاں پر قاتلان حسین کو قتل کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا سنو ارے جو کسی کو اوپر ظلم کرتا ہے اپنا بات وہ ظلم کا بدلہ وہ ظالم کو جہاں پر دنیا میں بھی دیتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی آتا فرما اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرمائے میرے بولنے میں جو بھی غلط ہی ہو مصطفیٰ علی رحمت کے توسل سے معاف فرما کل نیتیت پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شہرِ یارِ ایرم تاج دارِ حرم نو باہرِ شافات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کتنہ مہکے پہlica کتنہ مہکے پہلا کتنہ مہکے پہلا کتنہ مہکے پہلا تیری پہلا